دو ہفتے خبر مقامی جو حلقہ ہے اس کے افتوار درس سے افتوار پروگرام سورہ یوسف کا پہلا رکوع اس کا ہم نے دس کیا تھا تو آج سورہ یوسف کی آخری آیات کی میں یا آخری رکوع کی تلاوت کروں گا اور پھر اس لن میں سورہ کا جو مقصد اور موضوع ہے وہ اس کی وضاحت کروں گا اس سے بیان کروں گا اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں آج کے اس دور میں ہمارے لیے کیا کچھ تعلیم اس میں ملتی ہے آیت نمبر ایک سو دو سے تلاوت کریں گے سورہ یوسف کی جو اس مصحف میں سفا رنبر دوسو ارتالی سبیتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذاک من انباء الغیب نوحیه اليک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنین وما تسألهم علیه من اجر انهو الا ذکر للعالمین وکأئی من آیت في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثر باللہ الا وهم مشرکون افأمنوا ان تأتيهم راشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة او تأتيهم الساعة بغتتا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحیه اليهم من اهل القرار افلم يشیروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم ولدار الآخرة خیر للذین اتقر افلا تعقنون حتى اذا استيئس الرسل وذنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصیل كل شيء وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یہ جیسا کہ میں نے بتلایا سورہ یوسف کی آیات ہیں آخری رکوع کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے قلابت کی یہ سورہ یوسف جیسا کہ اس کا نام ہے ویسے اس کا موضوع بھی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یا ان کی سرگزشت بیان ہوئی ہے اور قصہ اور سرگزشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پوری زندگی اس کے تمام پہلو بیان ہوئے ہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ایک خاص پہلو اس نے بیان ہوا ہے اور اس سرگزشت کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں اس سورہ نازل ہوئی اور یہ زمانہ تھا مکہ کا دور بلکل آخیر کا اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال دعوت دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے ہجرت جب آپ نے فرمائی یہ دور بڑا ہی شدید ہو چکا تھا مسلمانوں کی آزمائش اور ان کے خلاف قریش کی لوگوں کی ظالمانہ کا روائیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں تو وہ زمانہ بڑا سخت مانا جاتا ہے تو وہ یہ سورہ تقلیباً گیرامے یا بارامے سال میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت مسلمان بڑے ہی عجیب غریب قسم کے اور بڑے تقلیب قسم کے حالات سے گزر رہے تھے جس میں عام لوگ یہ تحریک کر پا رہے تھے وہ عام لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اسلامی تحریک کے بارے میں کوئی واضح طور پر جو ہے نہ وہ بات تحریک کر پا رہے تھے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا حیل ایمان وہ دیکھ رہے تھے کہ سال ہا سال سے قریش میں اسلام کی دعوت بلند ہوئی ہے انہیں اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے لیکن قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب اس دعوت کے مخالف ہیں اور ان کے گھروں میں سے اگر کچھ نوجوان یک قیدت کا اس گھر سے اس گھر سے ایمان لائے ہیں تو وہ بلکل یعنی یہ کہہ دی جئے کہ سمجھ دی جئے کہ اپنے معاشرے میں بلکل نکو بنا کر رکھ دئیے گئے ہیں انہیں بیار مددگار چھوڑ دیا گیا اور خود ان کی اپنے گھر کے لوگ ان کے قریبی لوگ انہیں ستا رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ جو دعوت جس کے بھی یہ اتنی تقریفیں اٹھا رہے ہیں اور صبح شام اور رات و دن جس کے لئے محنت کر رہے ہیں آخر کب تک یہ مظالم چلتے رہیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا ہمارے دعوت یہ کامیاب ہوگی کہ ایسے ہی ہم ظلم کی چکی میں جھو پیستے رہیں گے اور دوسری طرف کفار و مشرقین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہوجود ہیں ان کے ہر عراض کے اور یہ بہترین قسم کی ہڑ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے ہر ایک بات سمجھ لینے کے بہوجود گویا جیسے نہیں سمجھے اور ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے تو وہ بھی جو ہے نا وہ دیکھ کے تھے کہ آخر یہ کب تک مسلمان جو ہے نا اپنی یہ بڑ بڑ لگائے رہیں گے دعوت کو ایسی سمجھتے تھے وہ اور اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ کوئی شائری یا ساہری ہے کہ آج ایک شائر آیا بڑا مشہور قسم کا اس نے اپنے شائری سے ایک جادو جگایا واہ واہ ہونے لگی اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا دوسرا شائر آیا تو وہ کبھی ان کے معاشرے میں کچھ لوگ قرآن کی دعوت سے قرآن کے لب و لہجے سے قرآن کی زبان اور اس کے اس لوب سے متحصر ہوتے جب ان کو دیکھتے تو وہ اس اثر کو یا اس تاثیر کو زائد کرنے کے لئے فورا ہی یہ بات شروع کر دیتے یا کہتے کہ ٹھیک ہے جس کلام سے تم متحصر ہو رہے ہو تو یہ اس کے اندر کچھ تاثیر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کلام الہی آسمان سے یہ کلام اتر رہا ہے بلکہ یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں پہلے بڑے مشہور قسم کے شاعر پیدا ہوتے رہے ہیں ان کی شاعری اتنی پسند کی گئی کہ بعض لوگوں کی قصائد کو ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا لیکن وہ چلے گئے تو پھر زمانہ ان کو بھول گیا اور نئے لوگ آئے تو پھر ان کی واوا ہونے لگی ان کی جے جے کار ہونے لگی تو گویا دونوں پر یا مسلمان ہو یا کافر دونوں دعوت اسلامی اس تحریک کی مستقبل کے بارے میں وہ بات سوچی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں سکتی تھی کہ آج جو چند لوگ ہیں ایک سو 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 کے قریب لوگ جو پورے مکہ کے معاشرے میں پیسے جا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں اور جو لوگ انہیں ستاتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ ہماری یتنی قوت اور طاقت ہے کہ پوریش کے سامنے پورے عرب میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا ہمارے خاندان کے چند لوگ ایسے سرکھرے اور دیوانے اٹھ کڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کبھی جو ہے نا ان کے ذہن میں ان کے بارے میں وہ سوچ لیں کہ یہ بھی کبھی جو ہے جائیں گے ان کی ایسی پوزیشن ہوگی کہ ہم ان کے سامنے جو ہے نا وہ رحمتی بھی مانگ رہے ہوں گے اور یہ ہمارے سامنے ہمارے آقا اور سردار بن کے پڑے ہوں گے یعنی یہ کہ اسلام کی حکومت تائم ہوگی اسلام کے پاس اقتدار ہوگا اسلام کی اپنی حکومت ہوگی اور یہ کہ پورا جزیرہ نمائے عرب اسلام کا دعوے دار بن جائے گا یہ بات کوئی بھی نہیں سوچتا تھا نہ سوچ سکتا تھا تو اس زمانے میں جو یہ سوالات دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے دعوے دعوتی اسلام کے مستقبل کے سلسلے میں تو ان سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں یا ان سوالات کا جواب دیا گیا ایک جواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سبودش کی شکر اور وہ اس طرح سے سنائی گئی ہے کہ قرآن شریف نے اقتدائی میں سورہ یوسف میں اقتدائی میں اس قصہ کو احسن القسط قرار دیا گیا احسن القصص کا مطلب یہ ہے کہ بہترین قصہ بہترین رودات بہترین سرگزشت تو بہترین اسے جو کہا گیا ہے اس کے کئی وجوہات میں تو ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں اگر قصہ اور قصہ کا مبلغ ہوتا ہے سٹوری یا اردو عدر میں اسے کہا جائے جو اسے افثانہ کہا جاتا ہے کہانی بھی ہے افثانہ عدری جو زبان ہوتی اس میں افثانہ کہا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کبھی جو کسی واقعیت پر اپنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں خیالی ہوتی ہیں تو جو عدبی قسم کے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کے اندر صرف یا تو حسن و جمال کی جو ہے نا وہ گرمی اور وہ چاشمی دیکھی جاتی ہے یا زبان و بیان کی جو ہے نا کہ اس کے الغاز بڑے جو کا خوبصورت ہیں یہ اس کے علاوہ بلوم یعنی عدبی جو قصے ہوتے ہیں کہانیاں ہوتی ہیں ان کے کوئی اور مقاصد نہیں ہوتی ہیں یہ جو قصہ اسے حسن و قصص کہا گیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ دنیاوی قسموں کے اندر جو عوامل معنی جاتے ہیں کسی قصے کے بہترین قصہ ہونے کے کسی سرگزشت کے بہترین سرگزشت ہونے کے وہ چیز بھی موجود ہے لیکن اس طرح سے کہ اس کے اندر وہ خرابیاں نہیں ہیں جو کسی کہانی کے ساتھ لگی ہوتی ہے ہے حسن و جمال ہے اس میں اس میں عدد کی چاشنی ہے لیکن اس کے اندر وہ فکر کی کائمراف یا کوئی غلط سوچ یا غلط اخلاقی تعلیم یا کوئی ایسی چیز جو انسان کے اخلاق کو جو ہے نا خراب کرے اور بگاڑے ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے برقس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حسن و جمال بھی ہے عشق بھی ہے اور اس کے اندر الفاظ اور بیان کی چاشنی بھی ہے لیکن اس طرح سے